موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں حمد کوشش کی اور یہ ہماری آئندہ بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ سلسلہ وار حدیث کا درس دیا جائے اور اس کتاب کے ذریعے ہر عنوان اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں مل سکیں گزشتہ ہم نے ان ساتھ خوشنصیب لوگوں کا ذکر کیا جنہیں قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا ان کے لئے سائبان فراہم کیا جائے گا ان کے لئے خصوصی جگہ دی جائے گی ان کے ساتھ وی آئی پی پروٹوکول وی آئی پی کا معاملہ ہوگا سمجھئے سوچئے کتنے سعادت مند ہوں گے وہ لوگ جو قیامت کے دن اس طرح سے خصوصی معاملہ جن کے ساتھ کیا جائے وہاں تو نفسی نفسی کا عالم پریشانی کا عالم ہوگا مگر سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اور عزاز عطا فرمائے گا وہ کون ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا ان میں سے کچھ کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ امام عادل انصاف اور عدل کرنے والا حکمران ذمہ دار اپنے پاور کا اپنے اختیارات کا اپنے اہدے کا صحیح استعمال کرنے والا پھر وہ نوجوان جو بھری جوانی اور تندرستی کے زمانے میں بھی اللہ کی عبادت کرتا رہا پھر وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے مسجد سے نکلنے میں اس کو تکلیف ہو اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے مسجد کے ساتھ مسجد والی زندگی اور پھر دو آدمی جن کی آپس میں محبت صرف اللہ کے دین کے لیے ہو اور وہ آدمی جو تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے پھر وہ شخص جسے برائی کے لیے بلایا جائے اور وہ بھی اس قسم کی عورت جو حسن و جمال والی بھی ہے ظاہری طور پر دولت مند بھی ہے یعنی سارے امکانات برائی کے موجود ہوں اور وہ برائی سے بچا رہے اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بتائی جا رہی ہے صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات یہ اللہ کو بہت پسند ہے اتنی پسند ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا یعنی اللہ کو قرض کی ضرورت ہے اللہ تو رب العالمین ہے اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں اسے بھلا ہمارے اور آپ کے قرض کی کیا ضرورت ہے وہ تو رب العالمین ہے وہی دینے والا وہی رزاق ہے یہاں اصل میں قرض اللہ کو نہیں دینے والے کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر صحیح راستے میں خرچ کرے تو اس کا مطلب گویا کہ اس نے اللہ کو قرض دیا اللہ کو ضرورت نہیں مگر عجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی نیکی کو اتنا محفوظ کر دیا جائے گا اتنا محفوظ کر دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جتنا اس نے دیا کئی گناہ اس کو واپس کر دیں گے یہ صدقہ جو خلوص کے ساتھ کیا جائے کہا جا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے ان کی مثال اس کسان اور دہقان کی ہے جو ایک بیج زمین میں بوتا ہے اور اس بیج سے ایک درخت نکلتا ہے اس سے پھر بالیاں پھوٹتی ہیں اور ہر بالی میں مختلف قسم کے خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں اور دانے آتے ہیں ایک دانہ دیا اور نتیجے میں کتنے دانے اس کو ملے کتنے پھل اس کو ملے یہ تو ایک مثال دی گئی لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے ایک پیسہ ہم دیں گے ایک روپیہ ایک ڈالر خرچ کریں گے اللہ کے رضا کی خاطر تو اس کا اللہ کی طرف سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے ستر گناہ زیادہ اس کو واپس کیا جائے گا اور اگر نیت اچھی ہوگی سات سو گناہ زیادہ نیت اور اچھی ہوگی اللہ کے پاس کوئی تعداد لیمیٹیشن نہیں ہے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے دینے والوں کے بارے میں اتنی بشارت دی گئی سعی بخاری کے جو الفاظ ہیں اس میں امیر یا غریب کی نہیں ہے تفریق دل کی ہے احساس کی ضرورت جو نیکی میں حصہ لینا چاہے صدقہ اور خیرات تاکہ قیامت کے دن اس کو بھی وی آئی پی پروٹوکول ملے اس کے لیے بہت بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہے کہ ملینر ہو بلینر ہو لگ پتی ہو کروڑ پتی ہو تب ہی وہ دے نہیں اس کے لیے شوق کی ضرورت کیوں شوق کی ضرورت ہے جیسے سعی بخاری میں کہا گیا کہ تم اگر چاہو تو خجور کے ایک دانے سے جہنم کی آگ کو تھنڈا کر سکتے ہو اندازہ کیجئے خجور کیا قیمت ہے اس کی اور وہ بھی ایک پیس خجور کی کیا قیمت کیا ہوگا مگر یہ ایک پیس جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی ایک خجور اسے جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائے ایک خجور اور جہنم کی آگ تو اس کا معنی کیا ہوا اصل میں اللہ کے دربار میں کوانٹیٹی کی نہیں کوالٹی کی اہمیت کتنا دیا یہ نہیں کس جذبے سے دیا اس کی زیادہ اہمیت ایک آدمی کے پاس اتنا ہی ہے مگر مقلص ہے تو تھوڑا دینے کے باوجود ثواب بہت پائے گا واللہ یوزائی فلیمیشہ اور اگر ایک آدمی بہت کچھ دیکھنے میں دے رہا ہے مگر اس کے مقصد کے اندر کھوٹ ہے فطور ہے نیت میں ریاکاری دکھاوا تو پھر وہ اپنا یہ صدقہ برباد کر رہا ہے قیامت کے دن اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا جیسے کہا گیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا کہ اپنی صدقات اپنی نیکیوں کو اپنی جو خیرات ہے اس کو تم برباد مت کر لو باطل مت کر لو تم بے مقصد مت کر لو کب بے مقصد ہوتا ہے اگر نیت میں ریاکاری آجائے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے دینے والا کہیں گے یا آپ دوسروں پر احسان جتانے کے لئے دے رہے ہیں کہا گیا قولم معروف ومغفرت خیر من صدقت یتبعوها اذا کہ اس صدقے سے جس کے بعد آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اسے اس سے بہتر ہے کہ ایک بہتر بات کر دو اور چھوڑ دو اس کو کیوں اپنی نیکی کو ضائع کرنا چاہتے ہو تو صدقہ اور خیرات کی اتنی اہمیت اسی لئے اس کو قرض کے برابر کہا گیا اللہ کو گویا تم قرض دے رہے ہو اور دنیا میں جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اچھے آدمی کی علامت کیا ہے اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ قرض لے تو بروقت واپس کرے جو وعدہ کیا اس کے مطابق لاکر پہنچائے کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں جو آپ سے قرض لے اور ڈبا دے واپس نہ کرے تو کیا آپ اس کو اچھا دوست کہیں گے اس کا نام آئے گا تو آپ کی زبان پر بددعا نکلے گی گالی نکلے گی برا بھلا لفظ نکلے گا کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کی آپ اس کو پسند نہیں کریں گے تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے کیا اللہ واپس نہیں کرے گا ایک دوست قرض لے واپس نہ کرے تو آپ اس کو برا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گویا تم نے مجھے قرض دیا تو کیا اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرے گا جتنا ہم دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ واپس کرے گا اسی لیے اس کی اتنی زیادہ فضیلت اور اس میں اتنی زیادہ برکت ہے مگر اس کے کچھ اصول بتائے گے اور وہ اصول کیا ہے پہلا جو اسی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ جو بہت ہی اتنٹیک اور صحیح ترین روایہ جس میں کہا گیا وہ سات آدمی جن کو خوش نصیب قیامت کے دن ان کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوگا ایسا آدمی جو صدقہ دے رہا ہے مگر ریاکاری کے ساتھ نہیں خلوص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق ہے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے چھپا کر دیتا ہے کتنا چھپاتا ہے ایک حدیث میں اصل میں اس کی ایک تعبیر کی گئی یعنی ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو مطلب پریکٹیکل ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے یا بائیں سے دوں تو دائیں کو مطلب یہ کہ اتنا ٹاپ سیکرٹ چھپا کر دو تاکہ تمہاری نیکی ضائع نہ ہو یہ خاص حالات میں اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے صدقہ اور خیرات کی یعنی جنت کا اتنا اونچا درجہ کہ خصوصی صاحبان میں جگہ ملے ایسے ہی نہیں اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں اس کے تقاضے ہیں جسے کہا گیا کونسی دولت لن تنالو البر حتی تنفقو ممہ تحبون وہ دولت وہ چیز تم اللہ کے راستے میں دو جس سے تمہیں پیار ہو محبت ہو بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہ کسی غریب کی مدد کرنا ہو کپڑوں کا اعلان کیا جائے مثلا تو گھر میں وہ سارے کپڑے جو پھینکنے والے ہوتے ہیں اور اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی لوگ بڑی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ لاتے ہیں بیگ میں رکھ کر کہ گویا کہ میں فی سبیل اللہ دے رہا ہوں محتاجوں کو دے رہا ہوں مسکینوں کو دینے کے لیے لارہا ہوں تو ایک دینے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی جگہ ذرا خالی کرنے کے لیے یہ جو چیزیں بیکار پڑی ہوئے ہیں اس کو دے دو اور ایک یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کے باوجود آپ کی پسند کے باوجود اس چیز سے آپ کی محبت کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں اور جو آدمی اس طرح کا صدقہ کرے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا اس کے لیے عجر اللہ تعالی کے پاس بہت زیادہ ہے صدقہ و خیرات کے بارے میں ایک اور چیز بتائی گئی کہ اس حدیث میں جیسے کہا گیا چھپا کر دو یہ اصل ہے لیکن کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں اعلان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اعلان کرنے سے منع نہیں کیا گیا ان تبدو صدقات فنعمہ ہیا و ان تخفوہا و تؤتوہ الفقراء فہوا خیر لکم صدقہ دکھا کر بھی شرط ایک ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیجئے دکھاوا ریاکاری دنیا طلبی کہ دنیا میں واہ واہ ہو اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں تو وہ ضائع اور برباد ہوگا تو کیوں اعلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی ایسے مثال کی طور پر کہیں چندے کا اعلان کیا جا رہا ہے لیکن لوگ دے نہیں رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ میں ذرا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اعلان کر دوں ایک کا اعلان سن کر دوسرے کو حوصلہ افضائی ہوگی پھر وہ بھی اعلان کرے گا پھر تیسرا کرے گا پھر چوتھا کرے گا اگر اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو بھی نیکی کی طرف رغبت دلائیں تب اعلان کر رہے ہیں یہ جائز کیونکہ آپ کا مقصد دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کا مقصد ان کو بھی نیکی کی طرف لگانا ہے لیکن اگر دکھانا اس لیے ہے کہ لوگ خوش ہوں واہ واہ کریں تو وہ ریاکاری بدترین گناہ ہے وہ شرک کی ایک قسم ہے وہ اس سے منع کیا گیا اور اگر کبھی یہ ضرورت نہیں ہے پھر خاموشی سے دے دو کسی کو بتاؤ مدھنڈو را مد پیٹو جیسے بعض جگہ ہوتا ہے ایک آدمی دیتا دس روپیہ ہے لیکن اس کی توقع اور تمنا ہوتی ہے کہ کم سے کم دس بار میرا نام اعلان کیا جائے دس روپے کے عوض میں دس بار فلان صاحب نے یہ دیا فلان صاحب نے یہ دیا فلان صاحب نے یہ دیا گویا کہ سواب آپ صاحب سے لے رہے ہیں یہاں پر اللہ سے لینا مقصد نہیں ہے ان سے ہی لینا مقصد ہے اور کبھی بعض لوگ ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں بڑی بڑی دولت دیتے ہیں خاموشی کے ساتھ اپنا نام تک بتانا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کبھی مسجد والے یا کوئی دینی ادارے والے کہ رسید کس نام پر کاٹیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک بندہ لکھ دو بس ایسے بھی لوگ ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں اگر امام صاحب سے بائی چانس اتفاق سے مسجد میں ان کا نام رہ گیا اعلان کرنے والوں کی لسٹ میں تو پھر وہ امام کو وہاں ڈیوٹی کرنا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے پیسے دیئے میرا نام تم نے نہیں لکھا اب اس کے ساتھ ایسی لڑائی بنے گی کہ وہ امام کے لیے مسیوت بن جائے گی تو کیا آپ نے امام کے لیے دیا وہ پیسے کیا صدقہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خوش ہوں اگر اس مقصد سے آپ دے رہے ہیں تو پھر قرآن مجید میں کہا گیا کہ آپ اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے تو یہاں جو اتنی بڑی بات بتائی گئی وہ انہی لوگوں کے لیے جو صدقہ کریں مگر اس جذبے کے ساتھ کریں کہ اللہ راضی ہو لینا مجھے اللہ سے ہے اور پھر وہ دے کر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں دینے کی پوزیشن میں ہوں الٹا بھی ہو سکتا تھا نا آپ لینے والوں کی پوزیشن میں بھی ٹھہر سکتے تھے کیا یہ مقام شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج نہیں بنایا اس قابل بنایا کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں دی ہوئی دولت تو اللہ ہی کی ہے اللہ جس طریقے سے اور لوگوں کو محروم رکھا ہوا ہے یا کم ان کو مل رہا ہے آپ کو زیادہ مل رہا ہے الٹا بھی ہو سکتا تھا آپ کو کم ملے ان کو زیادہ ملے اور آپ بھی مانگنے کے لیے وہاں پر پہنچیں یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو کتنی دولت ملنی چاہیے تو دی ہوئی اللہ کی ہے اسی کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور کوئی آدمی اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے پھر ایک مرتبہ سات جو قسمیں ہیں کہ سات قسم کی نیکیاں جو قیامت کے دن خصوصی سائبان میں وہ لوگ جگہ پائیں گے ان پر نظر کیجئے اور پھر نیت کیجئے کہ ہم بھی کوئی ایسا عمل کریں کہ ہم ان میں شامل ہو سکیں کیونکہ وہاں جنت عارضوں اور تمناوں سے کسی کو نہیں دی جاتی جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے اگر یہ ہو تو پھر آپ اور ہمارے لیے جنت ہے اور اگر ایمان اور عمل صالح کا خاتہ خالی ہو چاہے ہمارا تعلق کسی خاندان سے ہو کیا کوئی بھی نام ہو اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی نجات نہیں اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے جو نماز ہی سے متعلق ہے کیونکہ یہ باپ صلاح کے حوالے سے چل رہا تھا اور اس میں زمنان بہت ساری احادیث کو مشکات میں ذکر کیا گیا اب اس کے بعد میں ستر کے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ستر کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کپڑا کتنا ہونا چاہیے کم سے کم زیادہ سے زیادہ یہ تو آپ کی اپنی سہولت کے اوپر ہوگا لیکن کم سے کم کیا چیز ہونی چاہیے اور یہ نماز کو درست بنانے کے لیے ضروریات ہیں مثلا ایک مرد کے لیے کم سے کم اتنا تو ہے کہ اس کے ناف سے لے کر جو اس کے گھٹنے تک کا حصہ ہے وہ کم سے کم کور ہو جائے یہ کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ الماری بھر کپڑے رکھے ہوئے ہوں اور پھر ایک بڑی انڈر ویر لے کر نماز شروع کر دیں یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ کم سے کم کی بات ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسی محتاجی ہو اور خاتون کے لیے عورت کے لیے جو سطر ہے ریکوائرمنٹ اس کا پورا بدن ڈھکنا ضروری ہے سر سے لے کر پاؤں کا اوپری جو قدم کا حصہ ہے وہاں تک ڈھکنا چاہیے اب وہ چاہے چادر ہو چاہے برقہ ہو چاہے گھر میں جو میکسی وغیرہ خواتین پہنتی ہیں یا بڑا دپٹا ہو جو بھی چیز ہو جس کے ذریعے سے اس کے سر کے بال سے لے کر قدموں کے اوپر تک کا حصہ وہ ڈھک جائے یہ سطر ہوگی خاتون کے لیے اور اس کے لیے ایک تو ہے نیسیسری کم سے کم ضرورت اور ایک ہے قرآن مجید کا حکم جو ہم نے اس سے پہلے طہارت کے مسئلے میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خدو زینتکم عندکل مسجد کہ تم نماز سے پہلے اس کا احتمام کرو پرپیریشن زینت کا مطلب کیا ہے پرپیریشن تو اب پرپیریشن کیا ہوتی ہے اب اس میں مسئلہ بیان کرنے سے پہلے فتوہ سے پہلے میں ایک دلچسپ آپ کو بات سناوں کہ عموماً لوگ فوالات کرتے ہیں فتوے کی نوعیت کے فتوہ اور چیز ہے تقویٰ اور چیز ہے تقویٰ کا تھرمومیٹر اندر ہی رکھا گیا اللہ کی طرف سے اور فتوہ وہ ضرورت پر استعمال ہوتا ہے کہ کم سے کم کتنے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے کم سے کم تو میں بتا دیا اب دیکھئے بعض اوقات ہمارا تجربہ کیا ہے گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کیسے پڑھتے ہیں گھر میں نماز عموماً کوئی یا تو لنگی پہنا ہوا یا دھوتی باندھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا شٹ ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنین پر پڑھ رہے ہیں مثلاً جائز ناجائز کی بحث الگ ہے میں جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں اور نماز اس حالت میں آپ پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد دروازے پر ناک ہوتی ہے یعنی بیل ہوتی ہے کہ پتا چلا کہ آپ کا کوئی دوست آیا ہوا ہے ملاقات کے لیے اب وہ دوست جو آپ سے ملاقات کے لیے آیا آپ کے بچے نے اس کی اطلاع دی اور جیسے ہی آپ کا بچہ کہتا ہے کہ پلان صاحب دور پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کہتے ہیں کہ ذرا رک جاؤ میں کپڑے بدل کر آ رہا ہوں تو بالفائز دیگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کپڑے جو پہن کر آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دوست کے سامنے اسی کپڑے میں جائیں اس لیے آپ کہہ رک جاؤ میں ذرا کپڑے بدل لوں تو اس کا معنی یہ ہوا آپ نے دوست کو زیادہ اہمیت دی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں جانے کے لیے فتوہ پوچھ رہے ہو وہاں کیوں نہیں یہ حساس پیدا ہوا کہ جن کپڑوں سے میں دوست کے سامنے نہیں جا سکتا اللہ رب العالمین کے دربار میں کیسے جاؤں علماری بھری ہوئی ہے کپڑوں سے وہ لے کر پہننے میں اتنی سستی کہ وہاں پر بنین سے نماز پڑھ رہے ہو اور دوست آیا تو فوری شٹ پہن رہا یہ صرف سوچنے کا انداز ہے اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز سے پہلے احتمام کرو پرپیریشن کرو اور اس کے بعد اب ضروری جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک کپڑا اگر مرد آدمی کے پاس ہو اور وہ اپنے بدن کو جتنا زیادہ ڈھانک سکتا ہے مثلا کندے ڈھانک لیا اور نیچے تک اس کو رٹکا رہا ہے ایک کپڑا ہے تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر وہ کپڑے کا سائز چھوٹا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک بان لے تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے کندے کھلے ہوئے ہیں اس کے کیونکہ ہے ہی اتنا اس کے پاس اتنا ہی کپڑا اس کے پاس ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس تو نماز نہیں چھوڑے گا وہ نماز تو پڑھے گا جتنا ہے اسی کے اندر اپنے آپ کو جتنا کور کر سکتا ہے اتنا کور کرے گا دیکھئے ایک حدیث ہے اس زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے بھی مدد ملتی ہے ایک تو مسئلہ بھی ہے اور دوسرے حالات کو سمجھنے کے لیے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی رجلن عصید کہ میں شکار وغیرہ کرتا ہوں اور کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک ہی شٹ میں نماز پڑھ لوں یعنی مطلب ایک کرتہ پہنتا ہوں وہی کرتے میں نماز پڑھ سکتا ہوں جس کو آج کل کی اسطلاح میں سمجھ لیجئے قمیس کا مطلب جبہ یا توپ کوئی اس طرح کی چیز توپ کا مطلب وہ جو ڈیکوریٹڈ توپ اور اس طرح کے بہت زیادہ زیب و زینت کے ساتھ وہ نہیں ضروری گنجائش اور گزارے کی چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم ہاں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو وَعْذُرُوهُ وَلَوْ بِشَوْكَتٍ یہ ابو دعود اور نسائی کی حدیث ہے البتہ وہ چونکہ ایک ہی کپڑا ہے اور رکو اور سجدے میں بے سطر نہ ہو جاؤ تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو خوڑا سا کوئی چیز سے بان لو جس کو ہم کہتے ہیں بٹن لگانا اب بٹن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ صحابہ کرام کی جو حالت تھی اس کا اندازہ کریں آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی بٹن وغیرہ لگا سکتے ہو تو ٹھیک وَلَوْ بِشَوْكَتٍ کا مطلب ہے ایک کانٹا ملے تو کانٹے سے جوڑ لو اس کو کانٹا درخت کا کوئی کانٹا مل گیا اس کانٹے کے ذریعے سے تم اس کو جوڑ لو اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا اور صحابہ کرام نے کیا محنتیں کی کیا کوشش کی کہ کپڑا ایک ہی ہے اور اس کو باننے کے لیے گنڈی تک نہیں ہے ایسی حالت میں اسلام شروع ہوا ان لوگوں کی خربانیوں سے ہم تک اسلام پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک ہی کپڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو اس کو صرف کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو کوئی درخت سے ایسی چیز لے لو کوئی چھوٹا سا تنکا یا کوئی ایسے جس کے ذریعے سے اس کو روک سکو اور رکو میں جاؤ تو بے ستر نہ ہو جاؤ یا سجدے میں جاؤ تو بے ستری نہ ہو جائے یہ ان کا انداز تھا اور ایک بہت مشہور صحابی بہت مشہور صحابی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ جو قرآن مجید کی تلاوت کے ماہر ترین صحابی سمجھے جاتے تھے انہوں نے کیا کہا ایک کپڑا ہو اس میں نماز پڑھنا یہ سنت ہے یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان حالات سے گزر چکے ہیں یہ ہم کیا کرتے تھے اور کوئی عائب چوئی بھی نہیں کرتا ہم پر مطلب یہ کہ تھائی ایک پہنتے ایک کوئی کسی پر نہیں کرتا البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک اور بات کہی کہ انما کانا ذاک کہ یہ جو چیز ہے یہ کب کی بات ہے یہ کب اس طریقے سے ہو رہا تھا یہ جو تھا اس وقت فی الثیاب قلت کپڑے ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے اس وقت کی یہ بات تھی فَأَمَّا اِذَا وَسَّعَ اللَّهِ فَالصَّلَاتُ فِي الثَّوْبَيْنِ اَزْكَى یہ مسعود احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ جب اللہ نے وسط دی ہے تو دو کپڑے ہوں تو بہتر ہے یعنی مطلب یہ کہ ایک تہبند ہو اور ایک اوپر شرٹ ہو یا پاجامہ ہو اوپر ہو تو یہ زیادہ بہتر شکل ہے اس کی اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم یہی پر اپنے پروگرام کو روکیں گے انتظار کیجئے اگلی نشست کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ